جس دن حکیم محمد سعید کو آرام باغ میں ان کے دوا خانے کے باہر وحشیانہ انداز میں شہید کیا گیا اس دن ان کا روزہ تھا قوم کے اس عظیم محسن سندھ کے سابق گورنر، طب اور عدویہ سازی ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی سربراہ ممتاز سماجی شخصیت سیاستدان اور پاکستان کے نامور طبیب حکیم محمد سعید کو سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو ایک حملے میں قدل کر دیا گیا تھا اس حملے میں ان کے ایک نائب حکیم عبدالقادر اور ایک ملازم ولی محمد بھی قتل ہوئے جبکہ ایک ماتحد حکیم سید منظور علی اور ذاتی محافظ عبدالرزاق زخمی ہوئے تھے پولیس، خفیہ ادارے کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ان کا تعلق الطاف حسین کی تنظیم متحدہ قومی موبنٹ یا ایم کیو ایم سے تھا لیکن الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ اس الزام کو سیاسی سازش قرار دیا اور اس قتل سے ہمیشہ لا تعلقی ظاہر کی سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کاروائی کے بعد بلاخر اس مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو بائزت بری کر دیا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے سوال یہ ہے کہ اگر قتل انہی نامزد ملزمان نے کیا تھا تو بھری کیوں ہوئے اور اگر ان ملزمان نے قتل نہیں کیا تو وہ نامزد کیوں کیے گئے اور اگر نامزد ملزمان قاتل نہیں تھے تو پھر قتل کس نے کیا حکیم محمد سید نو جنوری انیس سو بیس کو بریٹش انڈیا کے مرکزی شہر دلی میں طبع مشرق سے منسلک اتبا کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے وہ اپنے تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے والد نے انیس سو چھے میں دلی میں حکمت کا ادارہ ہمدرد دوا خانہ قائم کیا انیس سو بائیس میں والد کے انتقال کے وقت حکیم سعید کی عمر محض دو برس تھی اس لیے دوا خانے کا انتظام پہلے ان کی والدہ رابیہ بیگم کے سپرد رہا اور پھر ان کے سب سے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے حوالے کیا گیا ترمیانے بھائی عبدالوحید نوجوانی ہی میں چل بسے تھے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوجوان محمد سعید نے انیس سو اٹیس میں اٹھارہ برس کی عمر میں دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فارمیسی میں گریجویشن اور میڈیسنل کیمسٹری کی ڈگری حاصل کی انیس سو ایالیس میں اپنے خاندانی ادارے ہمدرد وقف لیباٹریس سے منسلک ہوئے انہوں نے انیس سو پینتالیس میں فارمیسی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی اور تحریک قیام پاکستان میں بھی سرگرم رہے اسی برس ان کی شادی نعمت بیگم سے ہوئی حکیم محمد سعید اپنی اہلیہ اور اکلوتی صاحب زادی سادیہ سعید کے ہمراہ کراچی منتقل ہوئے اور وہاں انیس سو اٹالیس میں طب اور دواسازی کے اپنے ادارے ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی حکیم سعید انیس سو باون میں ترکی گئے جہاں انہوں نے انقلہ یونیورسٹی سے فارمیسی میں ڈاکٹریٹ یعنی پی ایش ٹی کی اور پھر سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر آف فارمیسی کی حیثیت سے ارگینک کیمسٹری کی تعلیم دیتے رہے انیس سو تریسٹھ میں حکومت سے مبینہ اختلافات کے بنیاد پر انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے استفعہ دے دیا حکیم سعید کو انیس سو چونسٹھ میں سیاسی افق پر اس وقت کافی توجہ ملی جب انہوں نے فیلڈ مارشل عیوب خان کی حکومت میں وزارت سہت کے آلہ ترین اہددار اور پاکستان آرمی میڈیکل کور کے سربراہ سرجن جرنل آف پاکستان لیفٹیننڈ جرنل واجد علی خان پر کڑی تنقید یہ وہی جرنل تھے جو حکمت اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے کھلے ناقد سمجھ جاتے تھے اکتوبر انیس سو انتر کو حکیم سعید کا ادارہ ہمدرد پاکستان بلاخر ہمدرد ٹونٹی ٹری فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈھل گیا اور اب وقف کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ادارے کا منافع فرد یا خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر احتمام انیس سو پچاسی میں طبی علوم کی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی قائم کی گئی اور حکیم سعید ہمدرد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر مقرر ہوئے اور اپنے قتل کے دن تک وائس چانسلر اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے صدر رہے بعد ازا انہوں نے مدینہ تلحکمت کی بنیاد رکھی جو ہمدرد یونیورسٹی اور ایک میڈیسن اینڈ ڈینٹل کالج سمیت انجنیرنگ سائنسز اور ٹیکنالوجی سمیت کئی تعلیمی اداروں اور ایک لائبریری بیت الحکمت پر مشتمل ہے حکیم سعید اردو اور انگریزی کی دوستوں کے قریب کتب کے مصنف اور بچوں کے مقبول رسالے نونحال کے بھی بانی تھے وہ تعلیم سائنس اور ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے جریدے پیامی کے مدیر بھی رہے اور دنیا بھر میں طب اور حکمت کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیندل اقوامی سیمینارز اور عالمی کانفرنس وغیرہ میں بھی باقاعدگی سے شرکت کیا کرتے تھے حکیم سعید کو انیس جولائی انیس سو ترانوے کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا اور وہ تئیس جنوری انیس سو چورانوے تک اس منصب پر فائز رہے حکومت پاکستان نے انہیں انیس سو چھیاسٹ میں ستارہ امتیاز اور بادز وفات نشان امتیاز سے بھی نوازا تھا جب حکیم محمد سعید کا قتل ہوا تو یہ بطور وزیراعظم میاں محمد نواز صریف کا دوسرا دور حکومت تھا اس وقت سندھ میں لیاقت علی جتوئی وزیراعلا تھے جو الطاف حسین کی متحدہ قومی موبمنٹ کے ساتھ سندھ میں مخلوط حکومت چلا رہے تھے یہی ایمکی ایم مرکز میں نواز صریف کی وفاقی حکومت میں شریک اقتدار تھی قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ گاڑی برامت ہوئی ہے جو مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی بعض پولیس افسران نے جن میں اس وقت کے ایس ایس پی زلا وستی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ رانہ مقبول بھی شامل تھے یہ موقف اختیار کیا کہ گاڑی سے آمیر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارکس شیٹ ملی ہے آمیر اللہ نامی کے نوجوان مبینہ طور پر متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن بتایا گیا اور ایس ایس پی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ رانہ مقبول احمد نے آلہ حکام وزیراعلا اور حتیٰ کے وزیراعظم نواز صیریف کو مطلع کیا کہ آمیر اللہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے اس قتل میں ملوث ہے جس میں اسے مبینہ طور پر پارٹی کے بعض دیگر ارکان یعنی ایم کیو ایم کے مبینہ اسکری بازو کے سرکردہ افراد کی مدد اور حمایت بھی حاصل رہی لیکن جلد ہی اس سارے معاملے پر خود اس وقت کی سندھ پولیس اور کراچی کی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس آفتاب نبی تھے جن کے بھائی اسلام نبی متحدہ قومی وفمنٹ کے وفاق کی وزیر بھی تھے جبکہ کراچی پولیس کے سربراہ ڈی آئی جی مشتاک شاہ تھے مشتاک شاہ نہ تو تب اپنے ماتحت افسر فاروق امین قریشی کے اس موقف سے مطمئن تھے اور نہ اب ہیں پولیس قیادت میں مبینہ قاتلوں کے بارے میں اختلافات کی تزدیق کرتے ہوئے مشتاک شاہ نے انکشاف کیا کہ قتل کے فوراں بعد انہیں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بلوایا گیا ان کا کہنا ہے کہ وہاں وزیراعظم نواز شریف وفاقی وزیر چودری نصار چیف سیکیٹری سعید مہدی اور چار پانچ افسران تھے اس میٹنگ میں مجھے یہ تاثر ملا کہ جیسے یہ کیس حل ہو گیا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں مجھ سے سب نے پوچھا کہ کیس حل ہونے میں کتنا وقت لگے گا میں نے کہا کوشش کر رہے ہیں ایسے مقدمات مشکل ہوتے ہیں وقت لگے گا مجھ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت چاہیے تو میں نے کہا کہ میں ٹائم فریم نہیں بتا سکتا جس پر مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو چوبیس گھنٹے دیتے ہیں میں نے کہا سر کوشش کرتے ہیں سابق ڈی اے جی مشتاکشہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد ٹیلی ویگن پر خبر آ گئی کہ ملزم پکڑے گئے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ کہیں چوبیس گھنٹے میں کچھ اور نہ ہو جائے تجزیہ نگانوں کے مطابق وزیراعظم نواز شریف نے ان پولیس افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کے اس قتل میں ایم کیو ایم ملوث تھی نواز شریف نے حکیم سعید کے قتل کا الزام ایم کیو ایم پر آئیت کیا اور مطالبہ کیا کہ ایم کیو ایم نامزد اور مطلوب ملزمان کی حکومت کو حوالگی میں فوری طور پر مدد کرے نواز شریف کی جانب سے قتل کے الزام پر جواباً ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ پاکستانی ادارے اور نواز شریف کی حکومت ایم کیو ایم کی مقبولیت سے خائف ہیں اور دہشتگردی کے جھوٹے الزامات میں ملوث کر کے اس کا راستہ رکنا چاہتے ہیں حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں پہلے خصوصی فوجی عدالت میں کاروائی شروع ہوئی اور پھر سپریم کورٹ کے حکم پر جب یہ فوجی عدالتیں ختم ہوئیں تو مقدمہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت منتقل کر دیا گیا جس نے ملزموں کو مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا تھی مگر کئی برز ملزمان کو بائزت بری کر دیا حکیم سعید تو مدینہ الحکمت میں دفن کر دیا گئے مگر ان کے قتل سے متعلق شکوک و شبہات کبھی دفن نہیں ہو سکے